سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل کو ہماری نئی ویڈیو کو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے دوستو کیا حال چال ہے میں امید کرتا ہوں کہ میرے تمام دوست خیریت سے ہوں گے تو دوستو ہماری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحت دے اور آپ کے عمر میں برکت عطا فرمائے تو دوستو میں نے پہلے بھی کئی ویڈیو اس طرح کی شیئر کی ہیں جہاں پہ سبس چارے کی کمی ہے یعنی کہ بنجر زمین ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کاشت جو آپ کو میں دکھاتا ہوں یہ دیکھیں جو کاشت ہے وہ میرا خیال ہے کہ پندرہ اکڑ میں سے صرف ایک ڈیڑھ یا دو اکڑے کاشت ہوتی ہے اور باقی ساری زمین جو ہے وہ بنجر اور ویران پڑی رہتی ہے تو ایسے علاقے میں بیڑ کی فارمنگ یا ٹیڑی بکری کی فارمنگ ہے اور اس کے کافی اچھے ریزلٹس آ رہے ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ خوشک جگہ جو ہے بلکل بنجر جگہ پڑی ہوئی ہے یہاں پہ پتہ نہیں کتنا رسا ہو گیا ہے یہاں پہ کوئی پانی لگایا گیا یہاں پہ کوئی فصل نہیں ہو گئی گی تو بارشوں کے ساتھ جب بارشیں ہوتی ہیں تو پھر ایسے علاقوں میں بہت چہل پہل ہوتی ہے گھاس بھی اگاتے ہیں اور بھی کئی کچھ اگاتا ہے تو وہ سارا پھر جنور وہ بعد میں یہ خوشک بھی ہو جاتا ہے اگر پڑا رہتا ہے اس جگہ پر تو یہ بیڑے ہوتی ہیں یا ٹیڑی بکری ہوتی ہے یہ کھا لیتی ہے اس کے نسبت جو اچھی نسل کی بکرییں ہوتی ہیں ان کو تو سبز چارہ چاہیے ونڈا چاہیے ان کے لئے خاص کیر ہوتی ہے تو ایسے میں جو یہ بیڑے وغیرہ ہے تو یہ بلکل ٹینچیں نہیں لیتی ہے سوکا ہو سبز ہو ونڈا ملے نہ ملے اس کو فرق نہیں پڑتا اتنا تو یہ ماشاءاللہ جو ہے شوک سے کھاتی ہے تو اس میں جو ہے اس کی اون بھی بات میں سیل ہوتی ہے سال میں ایک دفعہ ضرور جو ہے اس کی اون سیل کی جا سکتی ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی جگہ ویران بنجر پڑی ہوئی یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ دیکھیں ابھی بیڑے ہیں ادھر جا رہے ہیں یہ جا کے یہ اپنا پیٹ پونچھا اچھی طرح سے کر لیں گی شام کو جب یہ واپس آئیں گی چرائی سے تو یہ ایسے ہوگی جیسے پتہ نہیں کتنا کتنا ونڈا کھا کے آئی ہوئی ہیں ہم نے کئی لوگوں کو تو مشورہ دیا ہے ایسے میں کہ آپ اس طرح کی فارمنگ کریں یہاں پہ آپ چراغہ بنا لیں تھوڑا پانی اگر مہینے میں ایک بار بھی آتا ہے اس سے آپ فائدہ لے سکتے ہیں بارشوں کے پانی سے فائدہ لے سکتے ہیں تو موسٹلی جو لوگ ہیں وہ مانتے نہیں اس بات کو وہ اسی بات پہ آسا لگائے بیٹھے ہیں کہ آج نہر میں پانی پورا ہو جائے گا کل کو ہو جائے گا لیکن ایسا ہونے والا نہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی بڑی تداد میں جو بنجر اکبہ پڑا ہوا ہے صرف یہ پانی کی وجہ سے پڑا ہوا ہے ورنہ بڑی زرائی اور زرخیز زمین ہے یہاں پہ جو ہے وہ مکعی ہوتی ہے کماد ہوتا ہے اور چاول کی فصل ہوتی ہے یہ دیکھیں میں کوشش کرتا ہوں کہ میں آپ کو دور تک دکھا سکوں تو اسی علاقے میں تقریباً دو لوگ ہیں جن سے ہماری بات ہوئی ہے اور ان میں سے ایک نے تو چراغہ بنائی ہے اس کا میں شاید آپ کو کل یا پرسو ویزٹ کرواؤں گا دکھاؤں گا آپ کو کہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو اس کو چراغہ بنا کے کام میں لائے جا سکتا ہے تو دوستو میں امید کرتا ہوں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی آپ سے ریکویسٹ ہے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کریں ہماری ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ فیس بک اور ویڈس اپ کے گروپ میں لازمی شیئر کریں اپنا بہت سا خیار رکھنا اللہ حافظ سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل کو ہماری نئی ویڈیو کو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے